بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حائلہ آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر سے رکھے خوش رکھے سلامت رکھے آباد رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں ڈھابا سٹائل میں کیمہ فرائی تو اس کے لئے میں نے جو چیزیں لیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے چار سو گرام چکن کا کیمہ لیا ہے اسے میں نے دھو کے چھان لیا ہے اور جو میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں وہ یہ ثابت لال مرچ لیا ہے میں نے یا لا لائے اور میں نے چکن کیوب یہ میں آپ کو نکھی رکھا ہوں ایک چمچی ادرک ہے۔ تین میں نے بڑے سائز کے ٹیماتر لے لیے۔ اس کو میں نے کار لیا اور یہ کچھ میں نے سبز مرش لیا۔ اس کے علاوہ ایک میں نے میڈیوم سائز کی پیاز لیا۔ اس کو میں نے کش کر لیا۔ اور گانیچنگ میں میں اس میں ادرک دال رہی ہوں۔ یہ میں نے تھوڑا سا لیا اس کو جولنگ کٹنگ نسکی کر لیا۔ یہ ہرا دھنیا ہے اور اس کے علاوہ ہرا پیاز ہے۔ اس کا میں نے صرف ہرا حصہ لیا ہے۔ اور کچھ لال اور سبز مرچ ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آئل استعمال کر رہی ہوں۔ تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ جی پین کو میں نے درم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور اس میں میں نے آدھا کپ کے قریب آئل ڈال دیا ہے۔ تو اب میں اس میں جو ہمارے ثابت مسائلیں ہیں۔ وہ میں اس میں ڈالوں گی۔ اور یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں لال مرچ اور دارچینی، لونگ اور یہ سفید زیرا۔ یہ ہو گیا ہے فرائی۔ اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز۔ پیاز کو ہلکا پدامی ہونے تک میں اس کو پکاؤں گی۔ جی میں نے پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کیا ہے۔ تاکہ اس کا کچھا بن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اب اس میں میں ڈال رہی ہوں لہسن اور ادھرک کش کیا ہوا۔ یہ میں دونوں اس میں ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کرتی ہوں۔ ادھرک کو اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے میں نے اور اب میں اس میں یہ کیمہ ڈال رہی ہوں۔ اس کو بھی تقریباً آپ پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیں۔ تاکہ یہ سارا وائٹ میں آجائے۔ یہ دیکھیں یہ کہیں کہیں سے یہ وائٹ ہو رہا ہے جہاں اس کو ہیٹ مل رہی ہے۔ تو میں اسی طرح اس کو مکس کر کے ہلا کے اس کو برابر سے کھ کر لیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس میں میں سبز مرچ یہ ڈال رہی ہوں۔ میں نے آنچ میڈیم ٹو ہائی کر لیا ہے۔ اور اب میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی۔ اب تھوڑی تا میں نے اس سے پکا لیا ہے اور اب میں اس کو اپنے مسالے ڈال رہی ہوں۔ یہ سارے مسالے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ مسالوں کی بہت اچھی خوشفو آ رہی ہے۔ اور بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ آپ اسے ضرور بنائیں۔ اسے آپ سہری میں پراتھوں کے ساتھ، نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور آپ اسے افتاری میں بھی جوٹی چپاتی نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ اور اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی۔ اور پھر پانچ منٹ کے لیے اس کو میں دھم پر رکھ دوں گی۔ دھکن دے کے تاکہ یہ تمہاتر اچھی طرح سے گھر لیں۔ اور پھر اس کے بعد میں پانچ منٹ بھونوں گی۔ اور پھر ہمارا یہ کیمہ فرائی دھابہ سٹائل میں یہ تیار ہوگا۔ دھکن دے کے 5 منٹ کے لیے میں نے اسے دھم پر رکھا تھا دھکن دے کر۔ اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی تاکہ کماتر بھی اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ اس کو میں تھوڑا سا ٹکا ٹک سٹائل میں تھوڑا اس کو چٹ کروں گی۔ ہمارا مزے دار ٹکا ٹک رائی دھابہ سٹائل کیمہ تیار ہے۔ آپ اسے بنائیں اور رمضان میں سہری افتاری میں مزے سے کھائیں۔ آپ کو ضرور اچھا لگے گا۔ ہمیں اس پر تھوڑا سا یہ ادرک کٹا ہوا تھوڑا دھنیا اور ہرا پیاز اور مرچ میں ڈال رہی ہوں۔ اس کو میں اب مکسر دوں گی۔ اور اسے مزے دار سا ٹک ہے۔ ہمارا مزے دار سا ٹکا ٹکیمہ دھبہ سٹائل میں تھوڑا دیار ہے۔ آپ ان کو بنا کریں اور آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی۔ ایک نئی رسیپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لئے اللہ حافظ